آپ سبی کا حردی کا بینندن ہے اور میں آج آپ کو کچھ اپنے ہی ساتھیوں سے ملانے کی کوشش کروں گا آج کے بعد اور ہم ان کے لائف کے بارے میں جانے کے کہ کس طرح سے وہ پترکارتہ میں آئے کس طرح سے ان کی جردی جو ہے وہ شروع ہوئی میرے ساتھ آج جس شخص کو میں ملانے آپ کے ساتھ ملاؤں گا ان کو لگ بگ پچیس سال ہو چکے ہیں پچیس سے زیادہ ہی ہم گئیں گے لیکن پچیس سال سے ان کو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ جب میں چھوٹا تھا تب میں میں نے بھی ان کے ہاتھوں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکھی ہیں کیمرا چلانا باتچت کرنی تو ان سے بھی کافی کچھ سیکھا ہے تو آج میں انہی سے آپ کو ملانے جا رہا ہوں میں اپنے استاد بھی ان کو کہہ سکتا ہوں تو میرے ساتھ ہیں تازیم ملک میرے بڑے بھائی ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے یہ میڈیا لین پہ آئے اور ان کی جردی کہاں سے شروع ہوئی تازیم بیا آپ کا سب سے پہلے تو میں سوگت کرتا ہوں اپنے چینل میں میں یہ جاننا چاہوں گا کس طر شروع ہوئی تھوڑا جردی کے بارے میں بہت بہت شکریہ امید جی آپ کا ہمیشہ میں آپ کے میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کے جو پورٹل ہیں آپ کے چینل ہیں بڑی آپ کا نام ہے اس جمعو کشمیر کے اندر اچھا کام کر رہے ہیں آپ اور ایک اچھا سٹیپ لیا ہے آپ کو ایک جو جرنلیزم ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے اور جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ کیوں بنتا ہے تو یہ مدہ جو آپ نے اٹھایا بڑا اچھا اٹھایا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا آپ اگر میرا انٹرو وہ میرے سے بات کر رہے ہو تو میرے سے سینئر لوگ بھی ہیں میرے سے جونئر بھی ہیں ان کا بھی آپ پکش رکھیں کہ کیا کس طرح آپ نے مسیبتوں کا سامنا کیا کس طرح آپ نے جرنلسٹ شروع کی اور میں بتاؤں کہ میں جب شروع سے کیا تھا تو ایک نیوز پیپر تھا تسکین جو آج بھی نام رکھتا ہے اس کا جو سحیل کازمی جی ہے تو ان کی چھتر شائعہ میں میں نے شروع کر دیا تو پھر میں نے کشمی ٹائم کیا کم سے کم تیرہ سال تو کشمی ٹائم کے ساتھ ساتھ میں لیکٹانوک میڈیا میں آ گیا زی نیوز میں آ گیا جب چینل سیمن ہوتا تھا اب یہ سیمن بن گیا تھا اس کے ساتھ بھی کام کیا تو اس طرح لگاتار میری جو سفر تھا جو جنرلزم کا وہ چلتا رہا کافی مشکلیں دیکھی کافی میں نے وہ ٹف ٹائم دیکھا جب ٹاپ کلاس ملٹینسی تھی آپ کو بھی شاید پتا تھا بڑی خطرناک وہ ٹائم تھا تب ہمارے پاس کچھ ایسا سسٹم نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس کیمرے ہوتے تھے اس کے بیچ کیسٹ پڑھتی تھی اس کیسٹ کو فورڈ کرنا نام لکھنا پھر یہاں سے گاڑی ریکویسٹ کرنی اس کو پیسے دینے اس کو پھر وہ جمہو دیتا تھا جمہو ہماری ٹیم آتی تھی اس کو ریسیب کرتی تھی پھر جا کے وہ نیوز چلتی تھی کتنا کتنا طف تھا آج کا سمیں اس دور کا سمیں بہت مشکل تھا اس ٹائم بڑی زیمواری تھی بڑی زیمواری تھی کیونکہ جنرلزم کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے اپنی زیمواری کس کو کیسے بولنا ہے کس کو کیسے پکش رکھنا ہے کس کو کیسے دکھانا ہے یہ بڑی زیمواری ہوتی ہے لیکن اس ٹائم بڑا مشکل تھا آج بڑا ایزی ہو چکا ہے ہمارے یوٹھ جو نکل پڑا ہے اس لائن میں جنرلزم لائن میں لیکن میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جناب یہ جنرلزم جو ہوتی ہے مزاق نہیں ہے بڑی زیمواری والا کام ہے میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے ایک فیموس سٹوری کی تھی رکھسانہ کی تو سب سے پہلے آپ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے وہ اس ٹائم اور اس ٹائم کیا ڈیفرینس لگتا آپ کو اب میں نے ایک سٹوری کی جب مجھے پتہ لگا کہ رجوری کے تھنا منڈی علاقے میں شادرہ شریف میں انکاؤنٹر شیروع ہو چکا ہے وہاں ملڈن جو ہے ایک مار دیا ہے وہ کسی نے مارا ابھی کس نے ہے ایک میل نے مارا ہے آدمی نے مارا ہے جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو سٹوری الگ سی ملی مجھے کچھ ایک لڑکی نکلی بڑی گریب سی لڑکی وہ جس کو اپنا ڈریس بھی ملڈ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے تھا وہ اس کا نام رکھسانہ تھا تو وہ نکلی جب میں انہوں سے پوچھا کہ یہ کس نے مارا ہے کہتا ہے میرے ماما نے مارا ہے میں ریالٹی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ماما جی نے مارا ہے حالانکہ وہ فوج نے ہی مارا تھا جب میری بات نیشنل ٹی وی چینل ڈیکس پہ ہوتی ہے وہاں سے مجھے میڈم فون کرتی ہے کہ تازم وہاں کیا چل رہا ہے تو میں نے داستان جب بنائی کہ ایک لڑکی بھی نکلی ہے کہ میں بھی اس انکاؤنٹر میں شامل ہوں تو تب انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ اپنی فوج کو اپنے دیش کو دیکھتے ہوئے اپنے یہ میسج دینا ہے اس لڑکی کو کہ یہ اس لڑکی کلہاڑی سے مارا اور ایک لڑکی جو ہے آتموادی کو مار سکتی ہے اور وہ میسج کہیں نہ کہیں ہمارے اس طرف جو گیا آپ کی بہت سے سٹوریاں مجھے لگتا ہے یاد ہے کہ آپ انڈیا ٹی وی کے ساتھ بھی جورے رہے اس میں بھی آپ کی سٹوری کافی چلی آئی بیئن میں کافی چلی آپ نے بہت اچھا اپنے زمانے میں کام کیا لیکن اس زمانے اور آج کے زمانے میں کتانے دیفریس دیتے ہیں کیونکہ اس میں ایک کیمرا ہوتا تھا جیسے آپ نے بتایا ڈی وی کیسٹ تھی یہاں سے چار پانچ گھنٹے لگتے تھے آبی جی میں بتاؤں آج ایک موبائل ہے آبی جی میں وہی ادھر آ رہا ہوں جتنا بھی ہمارے نیشنل ٹی وی جو ہیں آج یہ جو ہمارا شوشل میڈیا ہے جس کو ہم فیس بک بولتے ہیں یا یوٹیوب بولتے ہیں یہ سارا کیپچر کر گئے ہیں کسی کو آگے نہیں آنے دے رہے اب نیشنل ٹی وی الگ بیٹھتا ہے یہ جو پورٹل چینہ ہے الگ بیٹھتا ہے اور ایک سکنڈ میں آپ کو خبر ملے گی اور لائب ملے گا تب تو لائب تھا نہیں کبھی کبھی اوبی وینڈ میں دیکھتا تھا رجوری میں آتی تھی شوٹ ہوتا تھا یا جموں میں دیکھتے تھے وہاں ہوتا تھا آج تو آپ ایک سکنڈ لو تو ایک سکنڈ کے بعد آپ لائب دیکھ لو دنیا پورا سنسار دیکھتا ہے آج تو بڑا ایزی ہو گیا ہے سسٹم اس جنرلیزم بہت ایزی ہے تب مشکل تھا اس زمانے میں جنہ جنہ لوگ کی جنرلیزم میں ہوتے تھے میڈیا کرمی کہا جاتا تھا آج تو ہر کوئی بیڈ لگی رہی ہے میڈیا میں مردب اگر میڈیا کرمی آپ کو بننا ہے تو ایک موبائل اور ایک شاید دیکھیں آج بڑا ایزی ہو گیا ہے کہ ایک ہزار روپے کا آپ مائک بنا لو اور آپ کے پاس اچھا موبائل ہونا چاہیے اچھا نہ بھی ہو دوسرا ہو آپ ایک جنرلیزم بن گئے لیکن میں یہ سمجھتا ہے مت کرو ایسا کیونکہ اس میں بڑی کٹنائیاں ہیں بہت زمواری ہیں اور اگر آپ کسی کو گلت بتا رہے ہو تو اس کی زندگی کے ساتھ مت کھیلو کیونکہ جنرلیزم کا یہی کام ہے کہ کسی کو اگر آپ کچھ فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی مت دو بلکل آپ کے صحیح بات ہے کہ دو تین ہزار روپے خرچ کے ایک پترکار آج کی سمجھ میں بن سکتا ہے لیکن اس سمجھ میں ٹاف ہوتا تھا ملٹنسی بھی کور کرنی ہے لوکل بھی دیکھنا ہے زندگی پساد بھی ہوتے تھے بہت ٹاف تھا تو اس سمجھ چلتا تھا اس کی اس ٹائم کی جنرلی میں کیا کوئی یاد ہے آپ کی کچھ ہو بلکل مجھے یاد ہے کہ رجوری کے دداسن بالا میں جب انکانٹر ہوا وہاں بتا جا رہا تھا کہ فوج کے ساتھ جو ہے کم سے کم دس ملٹنٹ جو ہیں وہاں پہ گیرے میں ہیں بٹ دس نہیں تھے پانچ تھے ان ملٹنٹوں کو ڈھیر کیا گیا جب میں صبح مارننگ آٹھ بجے وہاں پہنچا تو انکانٹر سٹار تھا فائرنگ کی آواز مجھے آ رہی تھی تو میں نے ریکویسٹ کی تو فوج نے مجھے عزاز دی تو میں آگے گیا جب تو وہاں ملٹنٹ جو سامنے تھا اس نے بھی فوج کی بردی ہی پہنی تھی اس نے تین بار مجھے اشارے کیے کہ ہٹ جواب تو میں سمتہ رہا فوجی فوجی ہے میں کہہ رہا ہوں بھئی میں نے شوٹ کرنا ہے تو اس نے کہیں نہ کہیں گرنیٹ جو ہے ایک تھوڑی سی مجھے بھی ایک لگی تھی ملٹنی نہیں میں زخمی ہوا بٹ زخمی ہو گیا تھا تب وہ وقت تھا تو آج کے وقت میں تو کچھ نہیں ہے آج تو کھڑے ہو کے آپ سٹوری کر سکتے ہیں لائیو کر سکتے ہیں جو ابھی آج کے ٹائم میں جو یوتھ نکل کے سامنے آ رہی ہے جو پترکارتہ کے طرف بیڑ لگی ہے ان کو کوئی میسیز دینا چاہیں گے ان کو میں یہی میسکون ہوں گا کہ یار آپ کچھ اور بھی کام کریں نا اس پترکار کے ساتھ ساتھ کیونکہ بڑی زیمواری ہے ایک مائک لے کے آپ کسی کی زنگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتے ایک ہزار پے کا مائک موبائل لے کے آپ جنرلیسٹ بن جاتے ہو نہ کرو یا رہا ایسا بالکل نہیں کرنا اپنے کیونکہ جنرلیزم بڑا مشکل ہے جنرللزم کے لیے بڑے تپ کرنے پڑتے ہیں جنرللزم کے لیے بڑے ض smoking ہوتی ہیں جرب lunch amb کے لیے آپ کو بڑے آہ long کو دیکھنا پڑتا ہے پولیس کو دیکھنا پڑتا ہے اپنے دش那么 کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ جنرللزم جو ہے کہتے ہیں نا وہ چوتھا پیلر اب تو یہ تو ہے یہ تو مانت화 مانتا ہوں میں ایک میڈیا کرمی اور ایک آرمی مین میں کوئی فرق نہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنا پریبار چھوڑ کے آتا ہے ہم بھی اپنا پریبار چھوڑ کے کہیں رہے جاتے ہیں بلکل کوئی فرق نہیں ہے جیسے ایک فوجی کھڑا ہوتا ہے ایسے ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنا فرض جو ہے آدھا کرتے ہیں چلی تو ہم اپنا فرض جو ہے آدھا کرتے ہیں تو ہم آگے بھی فرض آدھا کرتے رہیں گے میں آپ کو بتاؤں کہ تازیم ملک صاحب نے بہت اچھا کہا کہ ایک مائک لے کے اور ایک موبائل لے کے آپ اپنے آپ کو میڈیا کرمی نہیں کلا سکتے کیونکہ میڈیا ترمی بننا یعنی آپ کو بننا ہے ایک سولجر جس طرح سے سولجر اپنا پریبار چھوڑ کے دیش کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم بھی اپنے دیش کے لیے ہر سمیں کھڑے ہیں اور ہم بھی اپنے کیمبر اپنے پریبار کی پروان نہیں کرتے اور کیمرا اور مائک اڑھا کے ہم چلے جاتے ہیں اور جو ب آپ کو بترکار بنا ہے تو آپ جنتا کے bedeت کے بارے میں سوچیں تب Engraher Danes Group남�� میں段 تازیم ملک صاحب سے آپ کو ملایا کل ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے وقہ سے بھی آپ کو ضرور ملائیں گے جنوری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کی بنانی کیسے رہی ویڈیجنرل شاکسے کے ساتھ میں اعمیر شرما نحر جوری